اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو رہے ہیں وہ ہے تل سے مطلع یعنی تل کھانے سے آپ کی صحت پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کے کیا کا خواہد ہے دوستو تل کے خواہد سے اور اس کے مراز کا علاج علاج یہ ہے کہ ابو نعین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور اکتت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تل اور خجوریں پیش کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمائی اور ان کے لئے دعا فرمائی یعنی کہ ان کے سامنے جب تل اور خجوریں دونوں پیش کی گئیں تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمائیں یعنی دونوں کو ساتھ ساتھ کھا لیا تو اس کا فائدہ علم اقرام نے یہ لکھا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ خجور سے صداوی مادے پیدا ہوتے ہیں اور تل سودا کو ہتم کرتا ہے خجور سدے پیدا کرتی ہے اور تل سے کھل جاتے ہیں اس لئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو ملا کر تناول فرمایا کہ گزا موتدل ہو جائے یعنی دوستو موتدل گزا کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اگر فائدہ دے رہی ہے تو دوسری اس کے ساتھ اس طرح کی ہے کہ وہ اس کو نقصان بھی دے رہی ہے یعنی دونوں کو جب ملا کر کھایا تو جو نقصان ملی ہے وہ فائدے کے ساتھ اور جو فائدہ بڑی اور نقصان کے ساتھ آپ سے مل گئی اور دونوں نے آپس میں مجاز کر کے مقصد ہے کھانے والے کو تقویت بخش دی یعنی اللہ کی طرف سے یہ ہمیں بدد دی جاتی ہے اور تصلاح کی جاتی ہے ہماری کھانے کو بھی اتدار کے ساتھ کھایا جائے اور کس طریقے سے کھایا جائے یہ ہمیں تب نبی میں بہت ساری جگہوں پر یہ ہمیں بتایا گیا ہے اور طریقہ سمجھایا گیا ہے دلوں کے مزید خواہش یہ ہیں کہ حلق کی خشونت دور کر کے آواز صاف کرتا ہے یعنی جو ہم یہ کرتے ہیں یہ خراش سی دل میں اس میں گلے میں ہوتی ہے تو گلے میں جب خراش ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں تل کھانے چاہیے تل سے بھی آواز صاف ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن تل جو ہیں ان سے آواز صاف ہوتی ہے اس کی اور خواہش میں کیا ہے رگوں کو ملائم کرتا ہے ورم کو تعلیل کرتا ہے گردوں پر چربی پیدا کرتا ہے دیکھیں ہم گردوں پر چربی پیدا کرنے کے لیے مختلف طرح کی عدویات استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک تو چیز ٹھیک کر رہی ہے لیکن دوسرے طرف وہ نقصانات بھی اس کے ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کو تو بہتر پتہ ہے تو لہٰذا ہم اگر دین اسلام کے مطابق زندگی اپنی گزارنے کی کوشش کریں اور اسلام کے روشناس اپنی زندگی کریں اسلام سے روشناس کریں یعنی کہ ہمیں جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے جو ہمیں بتایا گیا طب بن نبی میں یا جو ہمیں اولان اکرام نے بتایا ہے ہم اس پہ اگر صحیح طریقے سے عمل کریں تو ہمیں ہر چیز میں فائدہ ہوگا تلوں کا شیرہ مصری کے ساتھ کھانے سے میدے کی جلن دور ہوتی ہے آج کل تقریباً میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو یہ میدے کی جلن کا شکیعت رہتی ہے تو وہ مختلف حدویات استعمال کرتے ہیں تو آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ جو ہیں اس طریقے سے استعمال کرنا جس طرح سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ بھی ہوگا اور اس سے بھی آپ کا طاقت ملے گی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو لازمی لائک کر دیں کومنٹ میں اپنی رائے کا اعزاد ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کی وجہ سے مجھے بھی فائدہ ہو سکے اور ہم سب ایک دوسرے سے ملتے رہیں تو دوستو ملوں گا ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ